نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سبہ آن لائن کلاسز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے 20 آرٹ اور کلچر سے سمبندیت کوسچنز تو دوستو بینہ سمایہ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ہمارا آج کا فرسٹ کوسچن ہے مہارانی لکشمی بھائی کی سمادھی کہاں استحت ہے تو مہارانی لکشمی بھائی کی جو سمادھی ہے دوستو وہ گوالیر میں استحت ہے دوستو میں آپ کو نیکسٹ کوسچن سے پہلی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کی میں جو چار اپسن دیئے ہوئے ان میں سے سب کو پڑھ کر نہیں بتاؤں گا کہ اول ایک ہی اپسن بتاؤں گا جو کریکٹ ہے تو دوستو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف نیکسٹ کوسچن ہمارا کوسچن نمبر ٹو ماؤنٹ ایوریسٹ استحت ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں پر استحت ہے ماؤنٹ ایوریسٹ جو دوستو استحت ہے وہ ہے نیپال میں تو کوسچن نمبر ٹو کوبس کرا اپسن ایک کریکٹ ہے نیپال ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں استحت ہے خیز نمبر تھری پرکھ internation کٹ اندھر بھارت بھوان استحت ہے پرکھنات سانسکرت کے اندھر بھارت بھوان інستحت ہے جو سانسکرت کے اندھر بھارت بھوان وہ کہاں پر استحت ہے تو دوستو یہ ہے بھوپال میں استحت تو کوسی نمبر تھرٹین کوس نمبر ثری کا اپسن سی کریکٹ ہے بھوپال بھارتی سربچھل بیواغ کا مکھیلہ کہاں استحتا ہے تو بھارتی سربچھل بیواغ جو مکھیلہ ہے وہ دہرادون میں استحتا ہے تو کوشن نمبر فور کا اپسانt سیکر ایکٹر ہے دہرادون کوشن نمبر فائب بھارتی پسو چکتصہ انسندھان سنسdens تھان کہاں استحتا ہے کوشن نمبر فائب کا اپسانt سیکر ایکٹر ہے اجت نگر اجت نگر جو ہے وہ اتر پردیس کے بریلی ڈسٹک میں ایک جگہ ہے جہاں پر بھارتی پسو چکت سا انسندھان سنسدھان استحت ہے تو کوشن نمبر فائب کا اپسن سی کریکٹ ہے اجت نگر کوشن نمبر سیکس بھارت کی کس بحثہ کو اٹالین آب دا ایسٹ کہا جاتا ہے بھارت کی کس بحثہ کو اٹالین آب دا ایسٹ کہا جاتا ہے تو اس میں جو اپسن دیو ہیں اس میں اپسن ڈی کریکٹ ہے تیلگو تیلگو بھاسہ ہماری ہے جو بھارت کی اس کو اٹالین آب دا ایسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیکسٹ کوشن ہمارا کوشن نمبر سیبن ان میں سے کونسی دیو بھاسہ ہے تو اس کوشن کا انسر تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے سنسکرٹ ہے جو ہمارے بھارت کی دیو بھاسہ کے روپ میں جانے جاتی ہے تو ان میں سے کونسی دیو بھاسہ ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے سنسکرٹ کوشن نمبر سیبن کا کریکٹ آنسر اپسن اے سنسکرٹ اگر C метر8 انجابی بحثہ کس لپی میں لکھی جاتی ہے کوش ن veil تائد P stark سی لپی میں لکھی جاتی ہے تو بنتیب بحثہ جو ہے گروہ مخی لņکے جاتی ہے کوش نander 8 کا option b کریکٹ گروہ مخی n گروہ 9 بہت ڈھرم کے پروتیees گتھ کا جنب کام ہوا تھا بہت ڈھرم کے پروتیوفی proactive گتھنوں کے جنب کام ہوا تھا کوئش ن fisherman Neo ڈھائن کا کریکٹ آنسر ہے آپسن ڈی لومبینی جو بہت دھرم کے پرورتک تھے گوتھم بودھ ان کا جن میں لومبینی میں ہوگا تھا نیکسٹ کوشن ہمارا کوشن نمبر ٹائن سکانگو کے پرشید دھرم دھرم سمجھل میں بھارت کا پرتنے تھے تو کس نے کیا تھا سکانگو کے پرشید دھرم سمجھل میں بھارت کا پرتنے تھے تو کس نے کیا تھا تو اس کا اپسن ایک ریکٹ ہے سوامی بیویہ کانندین بھارت کا بھارت کا پرتنے تھے بھارت کا پرتنے تھے تو نیکسٹ کوشن کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کیسے ویڈیو میں جو دس کوشن میں بتا چکا ہوں اور دس کوشن میں رہ گئے ہیں باقی یہ ٹوٹل ٹونٹی کوشن آرٹ کلچر سے سمبند تھے جو آپ کی آنے والی ایک جانس کے لیے بہت ہی لابدائک ثابت ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکسن آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کے ساتھ میں شیئر کریں تو دوستو چلیے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ کوشن کی طرف کوشن نمبر 11 آج کا ہمارا کوشن نمبر 11 ہے ان میں سے کس سکھ گروہ نے خالسا پنت کی استعمال کی تھی ان میں سے کس سکھ گروہ نے خیالستح کے استعمال کی تھی dlatego خالسا پنت کی جو استعمال کی تھی دوستو وہ گروہ گوبندڈ سنگھ جنہیں کی تھی تو کسٹنیما کا اپسن بی کریکٹر گروہ گوبندز سنگھ تک، MIKE لوٹ چھاؤ کس راج کا پرشید لوگ نرتن ہے چھاؤ کس راج کا پرشید لوگagu کنرتن ہے تو کوشن نمبر بارہ کا جو آف سنڈ ڈی کریکٹر ہے جھاہر کھانڈ وہ کٹ تو WEssen آپسن ڈی کریکٹ چھا انجار گھنٹ کوئس نمبر تھرٹین ان میں سے کون سا یود سے سمبندی نرط ہے تو اس کا آپسن ایک ریکٹ ہے میگلہ کے بمبو نرط میگلہ کے جو بمبو نرط ہے وہ یود سے سمبندی نرط ہے کوئس نمبر فورٹین کرناٹک سنگیت کا جنگ کے نام سے پرسید ہیں کرناٹک سنگیت کے جنگ کے نام سے کون آپس نمبر فورٹین کو اپسن بی کریکٹ ہے سنت پرندر داس سنت پرندر داس کو کرناٹک سنگیت کا جنگ ہٹ مان جاتا ہے کسی نمبر سنگیت یا انتر ستار کامس کار کچھ نے کیا تھا ستار ہے جو ہمارا اس کا آوست کار کچھ نے کیا تھا تو ستار کامس کار کیا تھا د aussi امیر خسرو نے 50 نمبر کوشن کا کریکٹ آنس کے سوڈی امیر خسرو امیر خسرو نے ستار کیا تھا ۔ نیکسٹ کوشن ہے ہمارا کوشن نمبر 16 جین دھرم کے پرثم تیرت کر تھے جین دھرم کے پرثم تیرت کر کون تھے تو جین دھرم کے جو پرثم تیرت کرتے وہ تھے رسپ دیب تو کوشن نمبر 16 کا اپسن ایک ریکٹ ہے رسپ دیب تو دوستو اس کا اپسن اے کریکٹ ہے گروہ گوبن سنگھ جی نے کوشش نمبر ایٹین جین پرمپرہ کے انصار جین دھرمے کل کتنے تیرت کر ہوئے جین پرمپرہ کے انصار جین دھرمے کتنے تیرت کر ہوئے اس کا آنسر کونساٹ کریکٹ ہے اپسن بی تو کوشش نمبر ایٹین کا اپسن بی کریکٹ ہے چوبیس جین دھرمے کل چوبیس تیرت کر ہوئے ہیں نیکسٹ کوشش نمبر ایٹین کس بیدگ گرنت میں یگ کرمکانڈ سمبندی باتیں تتہ پرارثنائے ہیں کس بیدگ گرنت میں یگ کرمکانڈ سمبندی تتہ پرارثنائے ہیں تو کوشش نمبر ایٹین کا اپسن سی کریکٹ ہے یہ جربیت آج کا ہمارا لاشٹ کوششن ہے شریمت بھاگبت گیتہ شریمت بھاگبت کی رچنا کس نے کی شریمت بھاگبت کی رچنا کس نے کی تو اس کا آنسر ہے آپسن سی بید بیاس بید بیاس نے شریمت بھاگبت کی رچنا کی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس کتنا ہی یہ بیس کوششن میں آپ کو لے کر آیا تھا آرٹ اور کلچر سے سمبندیت کل میں اس ویڈیو کا پارٹ سیکنڈ لے کر آنگا نیکسٹ ٹونٹی کوششن جو آرٹ اور کلچر سے سمبندیت ہوں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے تو دوستو کل پھر ملتے ہیں آرٹ اور کلچر کے نیکسٹ ٹونٹی کوسچن کے ساتھ میں تب تک کے لئے نمسکار